محترم ناظرین ہماری گفتگو کا موضوع ہے یتیموں کا مال شریعت متوہرہ میں ایسی تعلیمات بھی موجود ہیں جس سے وضاحت ملتی ہے کہ یتیم بچے اگر آپ کی زیر کفالت آ جائیں تو کیا کون سی تعلیمات ہیں جنہیں آپ نے مد نظر رکھنا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مسرود قاسم محترم ناظرین شریعت متوہرہ یہ ہماری اتنی پیاری اور بہترین شریعت ہے جس شریعت میں ایک انسان کی سیلف ریسپیکٹ کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سیلف ریسپیکٹ کا بھی تحفظ اس کے جان اس کے مال کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے شریعت اتنی پیاری تعلیمات دیتی ہے یہ شریعت کہتی ہے کل المسلمی علی المسلمی حرام ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے دموہ اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت محترم ناظرین ہماری گفتگو کا موضوع ہے یتیموں کا مال شریعت متوہرہ میں ایسی تعلیمات بھی موجود ہیں جس سے وضاحت ملتی ہے کہ یتیم بچے اگر آپ کی زیر کفالت آ جائیں تو کیا کون سی تعلیمات ہیں جنہیں آپ نے مد نظر رکھنا ہے سورہ انعام کی ایک سو باون نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقربو مال الیتیم الا باللتی ہی احسن یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ الا باللتی ہی احسن سوائے اس طریقے کے جو اچھا ہے اور اسی طرح ہی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تقربو مال الیتیم یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ یہ بھی فرما دی ہے اور سورہ نسان میں اللہ تعالی نے تو واضح طور پر یہ بات کہی لا تأکلو اموال الیتام ظلمن بلکہ یہ بھی کہا انہ الذین اکلونا اموال الیتام ظلمن سورہ نسان کی دس نمبر آیت میں کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے انما یأکلونا فی بطونہم ناغا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سات بڑے گناہ بتائے ہیں جس میں کہا گیا اتقو سبع الموبقات سات ہلاک کردہ چیزوں سے بچو اس میں ایک بڑا گناہ یہ ہے اکلو مال الیتیم یتیموں کے مال کو کھانا قرآن کہتا ہے کہ یتیموں کے مال کو لا تتبدل الخبیث بالطیب یتیموں کا مال پاکیزہ مال ہے اپنی غلط نیت اور ارادے کے ساتھ اس مال کو کنٹیمنیٹ نہ کرو اس مال کو خبیث مال کے ساتھ ناپاک مال کے ساتھ نہ لٹاؤ کیا ہوگا کہا گیا لا تأکلو اموالہم الى اموالکم انہو کان حوباً کبیراً یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ساتھ ہمیں یہ بھی واضح تعلیم دے دی کہ وَبْتَلُ الْيَتَامَا حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُ النِّكَارَ کہ اگر یتیم بچے آپ کی زیرے کفالت ہیں آپ ان کے چچا ہیں تایا ہیں کچھ می ہیں رشتے دار ہیں یتیم بچے آپ کی کفالت میں ہیں تو شریعت کیا کہتی ہے ان کو آزماؤ بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں مال آپ کے پاس موجود ہے ان کا تو اس لحاظ سے مال نہیں کھانا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ایسے نہیں تو بڑے ہوں گے تو وہ مال مانگیں گے تو لہذا جلدی جلدی کھا جائیں نہیں شریعت کہتی ہے ان کو آزمائیں اِن آنستم منہم رشدن اگر آپ ان میں رشد پائیں انہیں علم ہو پیسے کو سنبھالنا اور خرچنا کیسے ہے فَدْفَعُوا إِلَيْهِ مَنْبَالَهُمْ تو جو یتیموں کا مال ان کے والدین نے چھوڑا ہے وہ ان کو واپس دے رہے اگر ایسے نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچوں میں رشد اور بلوگت اور شعور نہیں آیا تو پھر مال انہیں واپس مت کیجئے اور جو کہا ہے لَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنَ کہ یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو اچھا طریقہ ہے اچھا طریقہ یہ ہے جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں آپ اس میں سے لے کر دے سکتے ہیں ان کی ضرورت پوری کر دیں لیکن خوشیتاً اَنْ اَكْبَرُوا یہ سمجھ کر جلدی جلدی مال ہڑپ کر جانا تو لہذا ابھی مال غنیمت پڑا ہوئے لہذا کھا جائیں یہ چیزیں وہ ہیں جس حوالے سے ہمیں شریعت میں متنبع کیا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ اَقُلُونَ اَمْبَالِ الْيَتَامَ ظُلْمًا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں اِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اور یتیموں کی کفالت کرنا کیا کوئی چھوٹا سا کام ہے کتنی بڑی سعادت ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 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 اور یتیم کی کفالت کرنے والا جس طرح دو انگلیاں ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے کو کل میرے ساتھ معیت اور ساتھ نصیب ہوگا محترم ناظرین اس سعادت کو سمجھیے اور یتیموں کے مال کو کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ یہ کھانا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کریم ہمیں شریعت مطہرہ کی تعریمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی